سینئے نتاؤں کے پرتید نرازگی ہے اور اب تو بات بغاوت تک پہنچ گئی ہے جلندر میں آج پارٹی کے ورکروں نے اپنے ہی نتاؤں پر گنڈا گر دی محلاؤں کا شوشن جاد پات کارے کرتاؤں کی اندیکھی جیسے الزام لگائے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے اب تک کنوے امیدوار مدان میں اتارے ہیں جن میں سے ناٹھ امیدوار اس پد کے لائک ہی نہیں ہیں کئی کارے کرتاؤں نے تو ان سے لاکھوں روپے کی مانگ کا بھی الجام پارٹی نتاؤں پر لگایا ہے انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی ان کی سنوائی نہیں کرتی تو وہ پنجاب کے چاروں شہروں میں اپنے ولنٹیز کو اکٹھا کر اپنا پردرشن تیز کریں گے نوائی شہر سے آئے منجید سنگھ محالی نے کہا کہ وہ پنجاب سرکار اور پنجاب پولس سے گجارش کرتے ہیں کہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی طرف سے پنجاب میں لگائے گے سنجے سنگھ اور درگیش پارٹک سید بوینجہ لوگوں کو آئی ڈی جنتک کریں اور ان پر نظر رکھیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کیجری وال سرکار بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کی سہانبوتی لینے کے لیے ہی اپنے ہی امیدواروں اور کارکرتوں کو مروا تک سکتا ہے محالی سیکٹر انچارج نوہ شہر عام آدمی پارٹی میں پنجاب سرکار نوہ اپیل کر دایا کہ جڑی دلی تو ٹیم آئی ہے بونجا بندے جڑے اربند کیجری وال نے دلی تو پہ جنہیں سنے درگیش پارٹک سنجے سنگھ اور دوجہ تیجے جنہیں بھی بونجا سیکٹران دے اپزرور آئے نے انہاں سارے بندیاں دیاں آئی ڈیاں جنتک کی تیاں جان جدو ہاں سی دلی دے ویچ سپورٹ کرنے گئے سی دلی ٹیم دی ساڑے اڈریس نوٹ کیتے گئے سی اسے بقیدہ ساڑیاں آئی ڈیاں لینیاں گنیاں سی پر سنو کسے بھی انہاں دے چھو بونجا دے بونجا بندیاں دی کسے بھی بندے دی ساڑے کو لے آئی ڈی نہیں ہے سنو یہ نہیں پتا کسے دے رہنے والے نے ایسے کارنا میں مارے کرتے مارے کارنا میں کر کے اپا جان کسے دنال تی پین دنال انہاں نے جو دند پلایا ایسے کارنا میں کسے بھڑیا جاوے ایسے کارکے میں پنجاب سرکار نو تے پنجاب پرسنو بھی تے کہنا کہ جڑے بونجا دے بونجا بندے نے اینا دے آئی ڈیاں جان تک کیتیا جان کیونکہ میں نو یاد ہے کہ میرا سیکٹر بزارور گجندر شرما انہیں مینال ایک دن گال کیتی کہ اسی منجید بھائی ہر ایک ویدان صباح میں پندرہ پندرہ بندیوں کے رہنے کا انتجام آپ نے کرنا ہے میں کہا یہ کون ہوں گے تاکہ جدوں اکالی دال کوئی گنڈا کر دی کرے تاکہ جواب دے سکن وہ سارے بندے ساڑے ہوں گے جنہاں کل ہتھیار ہوں گے ہتھیار بند ہوں گے ایتنمی نے پہلے دی گال ہے تے وہ بندے آنے شروع ہو گئے سو اگلی میں نو جڑی میں نو دار ہے خدش ہے کہ ارمین کیجری وال سرکار بناؤن دے لئی کسے بھی حد تک گر سکتا ہے کسے بھی حد تک گر سکتا ہے کسے بھی حد تک گر سکتا ہے وہ ایتھو تک گر سکتا ہے کہ اپنے ہی کچھ بلانٹیز نو جہاں اپنے کچھ کینڈیڈیٹس نو مروا کے سمپسی لیندی حاصل سمپسی حاصل کر دی کوشش کروں گا سو میں چون کمیشن نو بھی ان رائٹنگ بھی دھوں گا تیسی ڈی جی پی پنجاب نو چون کمیشن نو بھی کمانگے کہ الیکشنہ دے ویچ پنجاب نو ایک سینسیٹیو سٹیٹ ڈیکلیر کر کے سخت انتجام کیتے جانس رکھیا دے اتلا بھوکندی رسم جیڈی ہے جی ایک انچک شروع آتا ہے کیونکہ پنجاب دے ولانٹیر آم آدمی پارٹی دے سارے ولانٹیر جیڈے سکے پچھلے دنا دے ویچ جو آم آدمی پارٹی نے پنجاب دے ویچ جو پر درشن کیتا ہے جو انہا دے دلی باڑے لیڈرانے کیتا ہے وہ دے تو سارے پنجاب دے ولانٹیر جیڈے آو نراشنے اور بہت زیادہ رو دے ویچ نے اور انہا نے مطلب ولانٹیر دی کسے پاہمنا دی قدر نی کیتی جیڈے پارٹی دی کھاں جڑان لاؤڑے پارٹی دی کھاتر تاندے ہی نا کام کارنوالے جیڈے ہر حلکے دے ولانٹیر سی انہا نے جا جا کے درگیش سنجے سنگھ نوں ملے درگیش پاٹک نوں ملے اور ایتھوں تک کہ اروند کے دریبال نوں ملے انہا دا جواب ایک کوئی آ ساڑے ولانٹیر تا جا کے کہن دے نے کہ جی آ تو اڑے بندیاں نے تکتاں جیڈے نیا دیتنگا نے اکالی کانگرس چو آئے بندیاں نوں تکتاں دے رہے نے اکالی دل دے فنانس کیتے ہوئے بندیاں نوں تکتاں دے رہے نے پر او کی کہن دا ہے او کی کہن دا کوئی گل نہیں جی میرے دو تین سیٹاں ہر جنگی یا بہت سیٹاں آ رہے جاں میرے کوڑے سو سیٹاں رہی ہے پنجاب جو سانو تا اس گلدی سمجھ نہیں ہوں دی بھی او کیڑے پلے کھے دے ویچ پھر دا ہے یا تا ہو دے انہا بندیاں نے انہوں پلے کھا پایا ہویا ہے یا انہوں ویسے ہی اس بندے نوں اس گلدی کوئی پلٹیکل نولیج ہی نہیں ہے گی کیونکہ پنجاب دے حالات جی اس طرح ہو گئے نے کہ جدوں دی انہا نے دلی دیاں ایتھے دلی تو لے آکے جیڑے بندے چھڑے سی پنجاب دی لیڈرشیپ نوں اگنور کیتا پنجاب دے جن نے سنمانت کی رہے سی گے جنہ دے ویچ گاندی صاحب برگے چھوٹے پور برگے اور منجید سنگھ برگے اور حرندر سنگھ خالصہ برگے جسی جسراج برگے ہور ڈاکٹر دلجید سنگھ امر سر برگے وہ سارے سنمانت سکشیتانو اپمانت کیتا اور انہا نو بار کر دیا اور انہا نے مطلب جدے لوکانو ٹکٹان دیتی ہیں تو اڈے ایسے جلندر دی ترتیتے کھڑے ہیں جلندر دے ویچ چا تو انہا میں ویلنٹیر دے نار ملاوا ایم بی بی ایس لوک کمیشنر رٹائیڈ اور ہور پتا نہیں کننے کننے درجیاں دے اوچ درجیاں تے رہ چکے تو ضربے کار لوگ ایس سماج دے سنمانت لوگ وہ دریاں بچوں دے رہے اے دے جو انہیں لارا دتا سی جو انہیں سوراج آنڈ دا جیڈا انہیں چاسا دکھایا سی لوکانو وہ دے واسطے وہ انہا کارج کر دے رہے وہ ایس واسطے نہیں کر دے سی کسی ٹکٹان لما گے وہ ایس واسطے کر دے سی کہ اے آم آدمی پارٹی نے جیڈا مشن دتا ہے نا یہ مشن ہی اور آج لے کے آئے گا پر حرانی انہیں سارے انہوں عوضوں ہوئی جدو انہیں ٹکٹان دینڈ واسطے جدو پہلی پارٹی دے والوں کچھ دینڈ دا تائم آیا تا پارٹی نے ٹکٹان انہوں بندیانوں دتا ہے جیڈے تو ہٹے امرس ایتھے جلندر دے بچ ہوئی انہوں لوکانوں ٹکٹان دتا ہے جیڈے دسویں دسویں فیلنے اور جیڈے بندے مطلب کسے طرح بھی سماج دے ویچے سنمانت نہیں ہے انہوں بندیانوں ٹکٹان دتا ہے اے اس گالتوں ویلنٹیر دنوں کلیر ہو گیا ٹکٹان بیچیاں بھی گنجانے ٹکٹان اکالی دل دے اشارے دے دتا ہے گنجانے ایتھو ساری مطلب ویلنٹیر دنوں شک ہویا کہ اے ساری راڑ میں چل رہی ہے اور آروند کیدری وال ویلنٹیر ایتھو تک شک کر دے نے کہ کیے پنجاب دی لڑائی جتن باستے لڑ رہے ہیں کہ ہارن باستے لڑ رہے ہیں اس گالتوں ویلنٹیر دنے لوگ سو ایس پروٹیسٹ دے ویچے آج دے پروٹیسٹ دے ویچے یہ انچک شروع آتا ہے پرسو پریس کانفرنس کر دیتی گئی سی اور سارے میڈیا دے اوپر جڑا ہے گیا اگلے سارے پروگرام جڑے ہے وہ تسی ہر حلکے دے ویچے ہر ایریے دے ویچے دیکھو گے اور پنجاب دے جننے ویلنٹیر نے یہ ویلنٹیر دا پلیٹ فارم ہے یہ بہت طرح نا گمراہ کرن دی کوشش کرنگے یہ کہنگے کہ جی اکالی دل دے بندے نے جہاں ہورنے پر یہ ویلنٹیر دا پلیٹ فارم ہے ویلنٹیر دا کٹھے ہو کے کم کرنگے میرے نام حریندر سنگھ ہے جی حریندر سنگھ جیرہ میں جیرہ حلکے نو بلونگ کر دا کسان بھیں پروندر کا اور سونیا بیرو چیف جلندر دیویا پنجاب ٹی وی